کرکر سے جوڑی ہر خبر جاننے کے لیے سبسکرائب کریں اسپورٹس نیوز چینل کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ دیکھیں ہمارے ویڈیو سب سے پہلے پچھ کے اوپر آپ نے ان کے کڑاکیں نکلوا دیئے سب سے پہلے تو تھینکیو اور شکر ادا کروں گا اللہ تعالیٰ کا اور اس کے بعد میں اپنی پرفارمس میرے لیے یہ دن بہت خوشی کے ہیں کہ کل میری بیٹی کی بردے تھی تو میں اس کو وش کروں گا اپنی پرفارمس دیڈیگیٹ کروں گا اور پچھ جیسی بھی ہو کنڈیشن جیسی بھی ہو میرا کام ہے اپنی سٹینڈ پہ بالنگ کرنا لاسٹ بیک ٹو بیک الحمدللہ میں منہ آف دا سیریز ہوا ہوں تو یہی تھا کہ اپنی ٹیم کو لیڈ کر رہا تھا بالنگ میں تو یہی تھا کہ جیسے انگلینڈ میں پرفارمس کی ویسے ہی میں انشاءاللہ بودابی دبائی میں بھی کروں اور اپنی سٹینڈ پہ بالنگ کی میٹنگز ہوئی ادھر بھئی کے ساتھ بیٹھ کے ویگ پوائنٹ دیکھے اسی پہ بالنگ کرنے کی کوشش کی اور اسی میں کامیابی ملی اپوزیشن کے ویگ پوائنٹ؟ کیونکہ آپ میں تو کوئی ویگ پوائنٹ نہیں ہے کوئی بندہ کمپلیٹ نہیں ہوتا آپوزیشن کے ویگ پوائنٹ دیکھے کچھ ویڈیوز دیکھیں تو اسی پہ بالنگ کرنے کی کوشش کی تو اسی میں کامیابی ملی کیا وجہ ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ ہیلپ میری اس فلیٹ وکٹ پہ ان کے فاس بولرز کو کچھ بھی نہیں ملا جو میرا ایریا تھا میں نے اسی کو ہٹ کیا سیمپل بیسک پہ رہا اس سے باہر نہیں نکلا اپنے سرکل سے تو میری یہی سکسیس کی کی تھی کتنا بڑا آپ کے لیے یہ دس وکٹ ہال جو ہیں کتنا بڑا مارکہ ہے اس لیے کہ یو اے ای میں کبھی پہلے کسی نے اس طرح سے اپوزیشن کو چتنی کیا میڈیم پیسر نے بہت بڑی عزت کی بات ہے میرے لیے کیونکہ میرا پہلا دسہ ہے ٹیسک ریکٹ میں تو یہی تھا کہ میں جلدہ جلد میں میرا کوشش تھی انگلینڈ میں کروں لیکن وہ نہیں ہو سکا لیکن یہی تھا کہ جلدی سے جلدی کروں اور اپنے ایریاز میں بالنگ کی اسی وجہ سے میں کامیاب ہوا سمجھتے ہیں ون ڈیز بھی کھیلنا چاہیے آپ کو یا نہیں بلکل میں اپنی میند کر رہا ہوں جب بھی میری مینجمنٹ کو پاکستان ٹیم کو میری ضرورت ہوگی میں انشاءاللہ آویلہ بل ہوں زبادہ اس بولنگ پر فارمنس بہت مبارک بہت مبارک موسیقی موسیقی موسیقی